سلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ نواز شریف جی پھٹ گیا ہے نواز شریف کا انقلاب وہ جو اندر لعبہ پک رہا تھا آج وہ لعبہ پھٹ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کھلے مخولہ دمکی دی گئی ہے بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ایک تو دوبارہ الیکشن نئے الیکشن کی طرف میں جانے جا رہا ہوں دوسرا نمبر پہ اب اگر میرا راستہ روکا گیا اب اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو لندن پلین کے تحت ہمارے ساتھ جو آپ کی گفتو شنید ہوئی تھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا جو آپ کے راز ہمارے پاس تھے وہ راز بھی میں لیک کر دوں گا اگر مجھے دیوار سے لگاؤ گے تو بچو گے تم بھی نہیں دوسری طرف ٹی وی پر بیٹھ کے ملک کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ مجھے جنرل باجوا نے یہ دھمکی دیا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ ہوگا تم اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ سکو گے یعنی ابھی حکومت کا ہنی مون پیریڈ ہے وہ کہتے ہیں نئی نہیں حکومت آئی ہے جمع جمع چار دن ہوئے ہیں تو ابھی تو ایک پیج چل رہا ہے سیم پیج عدلیہ بھی اسی پیج پر اسٹیبلشمنٹ بھی اسی پیج پر حکومت بھی اسی پیج پر سیم پیج پر جو ہے وہ چل رہی ہے حکومت اور یہ حکومت بڑے لمبا عرصہ چلے گی یہ حکومت جو ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا عدلیہ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو مقصد ایک ہے عمران خان کو مائنس کرنا ہے لیکن ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے اور کمپنی چلنے کا نام نہیں لے رہی وجوہات کیا ہیں آپ سب جانتی ہیں وزیر خزانہ نون لی کا نہیں ہے وزیر داخلہ نون لی کا نہیں ہے وہ وزیر داخلہ آنکھیں نکالتے ہیں وزیراعظم کو وہ آنکھیں نکالتے ہیں ان کے پلے ہے ہی کک نہیں آج انہوں نے کیا کر دیا آج اسٹیبلشمنٹ والوں نے جو جوتے مارے ہیں پوری نون لی کو اور ساتھ میں عدارت کو بھی وہ فیض آباد دھرنے والے فیصلہ دینے والے جج کو بھی انہوں نے کہا اس کے اندر تھا محلوث شبا شریف تھا نون لی کی حکومت تھی جنرل فیض حمید اور اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ جوتے پڑے ان کو جو پچھلے پانچ سالوں سے ناچ رہے تھے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے فیض حمید فیض حمید فیض حمید اوپر سن کے پاس ہے کیا آج وہ جو مقبول باکر صاحب تھے ساوک جسٹس جسٹس مقبول باکر سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ آج جناب منظوری ہو گئی ہے کہ مقبول باکر صاحب جو ہیں وہ سندھ کے گورنر ہوں گے کدھر گئی پیپس پارٹی کدھر گئی نون لیگ کدھر گئی ایمکو ایم یعنی ہر طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے بندی ہیں سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے نواز شریف کی سپیس ہی نہیں ہے نواز شریف بولتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہلکہ انہیں ایک سو تیس کھول دیں گے وہ یاسمیر راشد جیتی ہوئی ہے باؤ جی آپ کو پتہ ہے نا آپ ہارے ہوئے ہیں اب باؤ بچارہ شدید مجبور ہو گیا ہے کہ کیا کہہ کر لیا گیا تھا وہ کیا گیا ہے اور حکومت چلا بھی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ہے بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہماری جو سترہ سٹے تھی آئندہ یہ سترہ بھی نہیں بچنی اگر اسی طرح کی جو ہے وہ سیاست کی گئی نواز شریف کیا کیا لیاکسی ہے کہ جیسے وہ لاہور کا جو ہے وہ میر ہوتا ہے وہ بیٹی کے پیچھے بیٹی کے پیچھے گیا ہے تندور پہ کے سولہ روپے کی روٹی مل رہی یا نہیں مل رہی انقلاب تندور پر پہنچا ہوا تھا آج دوپیر کو آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا پہلے انقلاب مری کے اندر تھا وہاں بچوں میں مکڈولنش کنڈول باٹا اس کے بعد انقلاب خود چل کے اپنی بیٹی کے ساتھ خود جناب وہ تندور پہ پہنچ گیا پتہ کیا کہ سولہ روپے کی روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے کازی صاحب ہر روز کہتا تھا کہ فیضہ باد دھرنے پہ عمل درامت عمل درامت عمل درامت اگر کازی صاحب کے انٹرسٹ میں اتنا زیادہ تھا اتنا پرسنل تھا یہ فیصلہ فیضہ باد دھرنے والا اس کے کمیشن کا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ریٹائیڈ پولیس والے ایک بیوروکریٹ وہ سیاستدان جو گئے وہ آج خواجہ آصف کا آپ نے بیان پڑھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کمیشن کا کیا ہوا اگر لوگ نے جوتے مار کے کہا کہ فیض حمید بھی بے قصور ہے سارے اسٹیبلشمنٹ والے بے قصور ہیں اصل قصور وار جو ہے وہ شہباز شریف ہے شہباز شریف کی حکومت پنجاب کے اندر آپ مجھے بتائیں یہ جو کازی صاحب بنوانے لگے تھے کمیشن یہ چھے جس کے خط والے معاملے پہ اس کا کیا بننا تھا اگر اتنے بڑے فیصلے سے کچھ نہیں نکلا تو میاں جعوید لطیف نے آج کاشف عباسی کو دیا انٹرویو اور میاں جعوید لطیف کی اس سے پہلے ہوئی نواز شریف کے ساتھ ملاقات وہ کہتا ہے کہ نون لی کا انقلابی سیاست شروع کرنے پر گھوڑ کہ ہم انقلابی سیاست شروع کرنے پر گھوڑ کر رہے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے ہم سے آپ برداشت ہوتے نہیں ہیں ہمیں بولنا پڑے گا جو راز ہیں سینے میں وہ اگلنے پڑے گے کون سے راز لندن پلین والے راز جرنیلوں کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی تھے جو وعد وحید ہوئے تھے جو کہہ کر لیا گیا تھا جو کھچڑی پکتی رہی عمران خان کے خلاف وہ سب کچھ اب قوم کو بتانے پڑے گا یعنی یہ ڈائریکٹ پیغام قوم کے لیے نہیں ہے جی ایچ کیو کے لیے ہے کہ ہم آپ کے سارے راز کھول دیں گے اچھا تو یہ آج اسٹیبلشمنٹ کا کھلی دمکی دی گئی ہے جا بید لیں پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے اسمبلی کے اندر بیٹھے رول آف دا گیم جو ہے وہ بنائیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے تو آجاؤ الیکشن کروا لیتی ہیں نئے انتخابات کرواتی ہیں آؤ بسم اللہ کریں یعنی یہ نواز شریف کی بہا پر میاں جاوید لطیف کہہ رہا ہے کہ گیم آف دا رول تیہ کرو آؤ اب ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے بیٹھیں اسٹیبلشمنٹ کی گودھ سے ہم بھی اترتے ہیں اور نئے الیکشن کروا لیتے ہیں تو بات یہاں تک پہنچ رہی ہے پھر آج جناب خاجہ آصف اس ملک کا ایک نیوکلر سٹیٹ کا وزیر دیفع وزیر دیفع کہہ رہا ہے جنرل ریٹائرڈ باجوا نے مجھے دھمکی دی کہ میں نے باتیں بیان کی تو ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا اگر میں نے راز بتائے کہ اسمبلی بلائیں گے ادھر کریں گے ایسا کریں گے کہتے ہیں جنرل باجوا نے مجھے دھمکی دیا ہے کہ اگر میں نے راز فاش کیے تو ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا نظرہ سوچیں اگر ایک ریٹائرڈ جرنیل کہہ سکتا ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم راز فاش کریں گے تو پھر حاضر سروس کیاں کریں گے اچھا پھر وہ فوری طور پر یاسمین راشد والا حل کا کھول دیں گے نواز شریف کی اس کمیشن کی کوئی وقت نہیں یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے اس کمیشن کی کوئی وقت نہیں ہے اچھا جی پی ٹی آئی باجوڑ کے اندر جلسہ کرنے جاری ہے کل اور اس حوالے سے شیر افضل مروت کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا ہے کہ پوری قوم نکلے اور اس کے بعد اب شیر افضل مروت اور پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب کی طرف فوکس کرنے لگی ہے آج خان کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا تھا اور پھر ایک اور شیر افضل مروت کی جانب سے آج انکشاف کیا گیا گریدہ فاروقی کے پروگرام میں اب مجھے نہیں پتا یہ پی ٹی آئی کے کتنا حق میں جائے گا کتنا حق میں نہیں جائے گا گریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ شیر افضل مروت کے پروگرام جی فار گریدہ میں تیل کا خیز انکشافات کیا کہا شیر افضل مروت نے عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی عربی شامل تھا سعودی عرب امریکہ کے ساتھ رجیم چینج میں شامل تھا پاکستان نے امریکہ کو بلوچستان میں دو اڈے ایران اور افغانستان کے لیے فراہم کر دیئے ہیں اب امریکہ تک تو بات سمجھ آتی ہے لیکن جب بات پاکستان میں سعودی عرب کی کی جاتی ہے بے شک سچی بات ہو پھر بات دور تک جاتی ہے تو اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کرنا کتنی مناسب ہے کتنی مناسب نہیں ہے کہ جب سعودی وفد پاکستان آیا ہوئے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں آج مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اور ظاہر ہے یہ بات تو اب ہوتی ہے نا جی کہ امران خان جو ہے وہ پوری دنیا کو عالم اسلام کو لیڈ کر رہا تھا عالم اسلام کی آواز اٹھا رہا تھا اور وہ جو سو کالڈ ٹھیکے دار ہیں امت مسلمہ کے وہ سارے جیلس ہوتے تھے سڑتے تھے پریشان تھے کہ یہ بھیک مانگنے والے ملک کا وزریعظم کہاں سے امت مسلمہ کا چودری بنا ہوا ہے ان کو تکلیف تو ہوتی تھی لیکن یہ بات اب میرے خیال سے جو ہے وہ شیر افضل مرمت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی ہانٹ کرے گی کیونکہ پاکستان کے اندر سعودی عرب کے حوالے سے بات کرنا آسان نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے آپ جو بھی بات کر لیں لوگ برداشت کر جاتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے پھر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے بے شک سچی بات ہو تو پھر جو ہے وہ معاملات کسی اور طرف چلے جاتی ہیں پاکستان زندہ پاتھ